جی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریس ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے جہاں پر رہے ہیں خوش رہے ہیں تو دوستو میری طرف سے تمام مسلمانوں کو رمضان اور مبارک کا مہینہ مبارک ہو اللہ پاک اس مہینے میں ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق تعاف فرمائے اور زیادہ زیادہ عبادت کرنے کی توفیق تعاف فرمائے اور مراج تھوڑا سا گلہ خراب ہے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آج رمضان کا پہلا روزہ ہے اور کس نے روزہ رکھا ہے اور کس نے نہیں رکھا تو جس نے نہیں رکھا تو اللہ پاک سب کو روزہ رکھنے کی توفیق تعاف فرمائے کیونکہ سال میں ایک مہینہ آتا ہے روزے کا تو ہمیں چاہیے کہ ان روزوں کو مش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان روزوں کو بہت ایک تو ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ زیادہ ہمیں نیکی کمانے کا موقع ملتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمیں اس کا جسمانی طور پر فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کافی ساری بیماریوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اس طرح ہمارے مال کی زکاة ہوتی ہے تو اس طرح ہی جو روزہ ہے وہ ہمارے جسم کی زکاة ہوتی ہے تو روزہ رکھنے سے ہمارے جسم کی کافی ساری جو بیماریاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم سارا سال کھاتے ہیں تو سارا سال کھانے سے کافی ساری جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے جسم میں پڑھی رہتی ہیں جس سے وہ روزہ رکھنے سے وہ تمام چیزیں جو ہمارے ختم ہو جاتی ہیں روزہ کی برکت سے تو اس لیے جو مہر حمضان کا مہینہ ہوتا ہے یہ صدق اور خیرات کا بھی مہینہ ہوتا ہے اس میں زیادہ زیادہ صدق اور خیرات کرنی چاہئے تاکہ جو مالی طور پر جو کمزور لوگ ہیں جو غربہ ہیں مساکین ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں تاکہ وہ بھی اللہ پاک کی جو ہے وہ شکر گزاری کر سکیں اور روزوں کا اچھے طریقے سے گزار سکیں اور آگے پھر عید ہے اور عید آئے گی تاکہ وہ بھی لوگ جو عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں تو اللہ پاک ہم سب پہ اپنا خصوصی قرم فرمائے اپنا اور دوسروں کو بہت خود خیار رکھی گا اللہ حافظ تو اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیون کو پریس کر دیں تاکہ آپ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہیں اللہ حافظ